اسلام علیکم حکم جاری نہیں کیا گیا عالمی عدالت انصاف کی جانب سے سنائے گئے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار میں موجود تمام اقدامات اٹھائیں تاکہ غازہ میں نسل کشی کے مترازف واقعہ سے بچا جا سکے اور نسل کشی پر اکسانے والوں کو سزا دی جائے عالمی عدالت انصاف کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیل اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کے پوجی غازہ میں نسل کشی نہ کریں اور مبینہ نسل کشی کے شواہد کو محفوظ رکھا جائے حاضرے کے جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں 84 صفات پر مشتمل ایک قانونی درقوات جمع کروائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کے اقدامات نسل کشی کے مترازف ہے کیونکہ ان کا مقصد غازہ میں فلسطینیوں کے ایک اہم حصے کو تباہ کرنا ہے فیصلے میں عالمی عدالت انصاف کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیل کو عدالت کے سامنے ایک ماہ کے بعد ایک ریپورٹ پیش کرنی ہوگی جس میں یہ بتانا ہوگا کہ اسرائیل نے غازہ میں نسل کشی سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اس فیصلے سے اسرائیل پر عالمی عائن کے مطابق ذمہ داریاں آید ہو جاتی ہے عدالت کا اپنے حکم میں یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل کو غازہ میں انسانی امداد اور بنیادی سرویسز کی فراہمی کے لیے فوری اور موثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے غازہ کی پٹھی پر اسرائیلی جنگ کے معاملے میں نئی پیش رفت کے طور پر امری کے صدر جو بیڈن آنے والے دنوں میں سی آئی اے کے ڈائریکٹر ویلیم برنس کو بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ سالیسی کے ذریعے معاہدے میں مدد کی جا سکے اغبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ڈیل میں غازہ میں قید تمام مغویوں کی رہائی اور دونوں فریقین کے درمیان طویل جنگ بندی شامل ہے علیہ ربیہ کے مطابق اس معاملے سے واقعی فکام کے مطابق ویلیم برنس کی باتچیت کے لیے یوروپ جانے کی توقع ہے وہ اسرائیل اور مصری انٹیلیجنس کے سربراہوں ڈیویڈ برنیا اور عباس کامل اور قدری وزرازم محمد بن عبد الرحمان بن جاسیم آلسانی سے ملاقات کریں گے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ذرائے نے بتایا کہ مزاکرات حساس نویت کے ہیں اور اس سے پہلے منصوب آبن پرگرام کی اطلاع نہیں دی گئی ہے مصر اور قطر اسرائیل اور حماس کے درمیان اہم باتچیت کرنے والے تھے اور دونوں مالک نے نومبر میں دشمنی کے ابتدائی خاتمے اور یرگو مالیوں کی رہائی میں مدد کی تھی لیکن اسرائیل اور قطر کے درمیان اس وقت سے کشیدگی اروج پر ہے جب وزرازم بنجامی نیتین یاہو کی ایک آڈیو ریکارڈنگ لیک ہوئی تھی جس میں اسرائیلی اہلکار کو اسرائیلی ارگو مالیوں کے اہلکانہ سے گفتگو میں قطر پر تنقید کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا یوروپ میں برنس کی باتچیت کا انحصار ان کے ہم منصوبوں کے ساتھ فون پر ہونے والی باتچیت کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس کے مشرق و ستے کے چیف آفیشل بریٹ میک گرگ کے کام پر ہوگا جنہوں نے اس ہفتے خطریر دارالحکمت دوہا اور قاہرہ میں مطالقہ ملاقاتیں کی ہے فن لائن کی وزرخ آجا ایلینہ والٹن نے کہا ہے کہ اب اسرائیل حق خود حفاظتی کا دعویٰ نہیں کر سکتا ایلینہ نے جرمن میں میڈیا کمپنی ریڈ کشنز ٹیٹرو اور ڈیوچ لائن کے لیے انٹریو میں کہا کہ غازہ میں ہر روز کسیر تعداد میں شہری حلاک ہو رہے ہیں اور اسرائیل کے اس صدباب کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے اس حوال کے جواب میں کہ کیا اسرائیل ابھی تک جائز حق خود حفاظتی کا دعویٰ کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں اس دعویٰ کا وقت گزر چکا ہے میں نہایت کھلے الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ اب بہت ہو گیا غازہ کے شہریوں کو جھڑپوں میں فوری انسانی وقفے کی اور انسانی امداد کی ضرورتیں انہوں نے کہا کہ غازہ میں انسان بھوک برداشت کر رہے ہیں اور اب پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں اور وہاں کے تمام انسانوں میں خوراک تقسیم کی جانی چاہیے اسرائیل کو غازہ کی پٹی میں انسانی امداد کے داخلے کے لیے مزید سردی چوکیاں کھول دینی چاہیے دنیا کے ماحول میں کارون ڈی اکسائٹ کی مقدار سن 1880 سے اب تک 45 فیصد اضافے کے ساتھ ریکارڈ ستے پر پہنچ چکی ہے ماہرین کے مطابق انسانی سرگرمیوں پیداوار سرف فوسل اندین کے استعمال میں اضافے کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے اوکیان سو اور ماحول کے قومی انتظامی ادارے نوہ کے آداد شمار کے مطابق سنتی دور سے قبل کے چار لاکھ سالہ دور میں ماحول میں کارون ڈی اکسائٹ سی او ٹو کی پر میلین پارٹیکل شرح دو سو سے دو سو اسی پی پی ایم کے لگ بھک تھی گرین گیس ماحول میں کارون ڈی اکسائٹ کے اضافے کا سبب بننے والی سر فیرس گیس ہے اور اس وقت گرین گیس کی مقدار پائنٹالیس فیصد اضافے کے ساتھ ریکارڈ ستے پر ہیں اٹھارہ ساسی میں ماحول میں گرین گیس کی شرح دو سو اکینو پی پی ایم تھی جو دوزار تیویس میں پائنٹالیس فیصد اضافے کے ساتھ چار سو اکیس پی پی ایم ہو گئی ہے غازہ میں سات اکٹوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں فلسطینی شہری ہلاکتوں کی تعداد حالیہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو تریسٹی کے اضافے سے چھبیس ہزار تریسٹی ہو گئی ہے غازہ وزارت سیت کے موضوع سے مطالق جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق اسرائیلی فوج نے حالیہ چوبیس گھنٹوں میں فلسطینیوں کے مکانات پر ونیس ہملے کی ہے سات اکٹوبر دوزار تیویس سے جاری حملوں میں ہلاک کیے گئے شہریوں کی تعداد ایک سو تریسٹی اموات کے اضافے سے چھبیس ہزار تریسٹی ہو گئی حملوں کے نتیجے میں زخمی انہوں کی تعداد چونسٹھ ہزار چار سو ستیستی ہے انسانوں کی کسیر تعداد منہدی ممارتوں کے ملوے تلے ابھی بھی دبی ہوئی ہے سیویل ڈیفنس اور تیبی امدادی ٹیموں کو ان افراد تک رسائی میں دشواریوں کا سامنا ہے اسرائیل کی حکومت کے زیرے انتظام بندرگاہ ایشدود نے شکایت کیے کہ غازہ جنگ کے دوران حیفہ کی شمالی بندرگاہ پر ایک حریف چینی ٹرمینل ایک سٹیٹیجی قطرہ بن گیا ہے ریوٹرز کی ایک ریپورٹ کے مطابق جنوبی ازرائیلی بندرگاہ کے چیرمن نے ازرائیل کی جہاز رانی اور بندرگاہوں کی آثورٹی کے سربراہ کو مغرب کی طرف سے برائی کا مہور قرار دینے والے ممالک کے اقدامات کے بارے میں خبردار کیا اور کہا کہ چین ان میں شامل ہیں اگرچہ غازہ کے خریب اور فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کی طرف سے داگے گئے راکیٹوں کی رینج اجدود بندرگاہ ساہلی علاقے میں جنگ کے دوران کھلی رہی لیکن تقریباً چار ماہ پرانی جنگ کے آغاز میں اسے معاملی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا اور حیفہ کی تین بندرگاہیں جن میں سے ایک چین کی ایس آئی پی جی کے زیر انتظام ہے اس کو تنازع کے دوران کوئی اضافی سامان ملا ہے سعودی عرب نے دوہزار ستاویس میں ریاض میں ورلڈ وارٹر فورم کے داش پانی کے وسائل کو برخرا رکھنے میار زندگی کو بہتر بنانے پائے دار ترقی کے اہداف کے حصول اور علاقائی اور بین القوامی میدانوں میں پانی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرنے میں اس کی دلچسپی کی تصدیق کرتا ہے ورلڈ وارٹر کانسل کے زیر انتظام ورلڈ وارٹر فورم پانی کے انتظام کے شعبے میں سب سے بڑے ایونٹ کی نمائندگی کرتا ہے یہ تمام متعلقہ شعبوں سے حکومتوں تنظیموں حکام اور ماہرین کو ایک ساتھ لاتا ہے تاکہ تجربات کا تبادلہ کیا جا سکے اور اس شعبے کی ترقی اور اس کی پائے داری کو یقینی بنانے کے لیے تاؤن کے پہلوں کو کھولا جا سکے سعودی وزارہ سیاحت کے ایک وفد میں بین القوامی امور کے نایاب وزیر برائے سیاحت سلطان المسلم کی قیادت میں آج میڈریٹ میں ہسپینوی ہم منصبوں سے سعودی ہسپینوی سیاحتی شراکتداری کے آغاز کی تیاریوں کے حصے کے طور پر ایک ملاقات کی شرکہ میں ہسپینوی سیکریٹری برائے سیاحت روسانہ موریلو اور دونوں ممالک کے سینئر حکام بھی شامل تھے سعودی پریسیننزی کی ریپورٹ کے مطابق انہوں نے ان تاریخوں پر تبادلہ قیل کیا جن کے ذریعے سیاحت کے شعبے میں ان کی سٹیٹیجک شراکتداری کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے جس میں وہ اقدامات بھی شامل ہیں جن کے ذریعے مہمان نوازی اور ہوتل منیجمنٹ کی خدمات کے کارکنان ممتاز ہسپینوی اداروں میں تربیت حاصل کریں گے انہوں نے دونوں ممالک میں اس شعبے میں سرمایہ کاری کے موقع کو فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ قیل کیا ہے گورنر جیزان شہدادہ محمد بن ناصر بن عبدالعزیز نے نووے جیزان شہد میلے کا افتتا کیا ہے میلہ ال ایدہ بھی کمیشنری میں منقید کیا جا رہا ہے سبقنی اس کے مطابق ریجن وزارت ماہولیات پانی وزارت کی زیرنگرانی منقید ہونے والے میلے میں شہد کی سندھ سے منسلک اسی افراد شرکت کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے فارمز سے حاصل کیا گیا شہد اسٹالم پر سجایا ہے جیزان شہد میلہ دس روز تک جاری رہے گا جس میں ہر طبقہ عمر و فکر کے افراد کی دلچسپی کا سامان مہیا کیا گیا ہے میلے میں جہاں شہد کے اسٹالز لگائے گئے ہیں وہاں بچوں کے لئے تفریقہ بھی امدہ بندوبست کیا گیا ہے وزارے کے جیزان ریجن میں شہد فارمز کی کسرت ہے اس نسبت سے اس علاقے کو شہد کا مرکز بھی کہا جاتا ہے ریجن میں چار ہزار کے قریب شہد فارمز ہیں جبکہ شہد کی چھتوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ بیانو ہزار تین سو سٹھ بتائی جاتی ہے ارمین شریفین کے نگران ادارے کا کہنا ہے کہ مجید نبی میں سائنیٹائزنگ صفائی اور موتر کرنے کی سہولت چوبیس گھنٹے فراہم کی جاری ہے المدینہ اخبار کے مطابق اعلیٰ ادارے کا کہنا ہے کہ زائرین کی سہولت کے لئے مجید نبی مجید نبی کے اندر بیرونی سہنوں اور چھت پر جراسم کش عدویات کا چھڑکاؤ کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے سینکروں کارکن مجید نبی کی سفائی اور سائنیٹائزنگ کے امور انجام دیتے ہیں اور ان پر معامور ہے اس مقصد کے لئے جدید ترین مشینیں بھی استعمال کی جاری ہے اور دستی وسائل سے بھی کام لیا جارہا ہے روزانہ کی بنیاد پر بیس ہزار خالینوں کی سفائی اور سائنیٹائزنگ کی جاری ہے مصروف ترین اوقات خصوصاً جمعے کے روز ظاہرین اور نمازیوں کے لئے مثالی ماحول فرام کرنے کے لئے سفائی دھلائی سائنیٹائزنگ اور مہتر کرنے کی کاروائیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے سدر ترکی رجب تیبردگان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نیٹو میں سویڈین کی رکنیت کی منظوری دے دی ہے اور امریکہ سے ایف سولات جنگی تیاروں کی قریداری کے حوالے سے مضبط نتائش کے منتظر ہیں سدر اردگان نے استنبول میں صحافیوں کے سوالات کا جواب دیا نیٹو کی رکنیت کے لئے سویڈین کی منظوری کے عمل کی ترک گرینڈ نیشنل اسمبلی میں منظوری ملنے اور خود بھی اس پر دستقت کرنے پر زور دینے والے اردگان نے کہا کہ امریکی صدر جو بیڈر نے بھی ترکیہ کو ایف سولہ تیاروں کی فرامی کے حوالے سے کانگریس کو ضروری ہدایت بھیجی ہے ان اقدامات سے ترکیہ کو ایف سولہ بھیجنے کا عمل ممکن ہونے کی امید کا اظہار کرتے ہوئے اردگان نے کہا کہ وزیر خارجہ حاکان فیدانیس عمل کو قریبی طور پر جائزہ لے رہے ہیں اردگان نے کہا کہ وہاں سے آنے والے نتائج ہمیں ایف سولہ تیاروں کے حصول مرمت اور دیکھ بھال کا عمل شروع کرنے کا موقع فرام کریں گے فرانس کے صدر ایمینیل مایکرون کی شرکت کے ساتھ آج بھارت میں یوم جمہوریہ منایا گیا بھارت نے یوم جمہوریہ کی پچھتر بین سالگیرہ دارالحکومت نئی دہلی میں ملک کے ثقافتی تنوہ اور فوجی طاقت کی نمائش پر موجودین سرگریوں کے ساتھ منایا صدر فرانس مایکرون دارالحکومت میں منقضہ پریٹ کے مہمان خصوصی تھے مایکرون نے اس تقریب سے بیشتر ایکس سوشل میڈیا پلیٹفارم پر وزیراعظم نیندر موڈی کے ساتھ ایک سیلفی شیئر کی ایمینیل مایکرون نے اپنی پوسٹ میں لکھایا کہ پیارے دوست نیندر موڈی بھارتی عوام اور یوم جمہوریہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں مجھے آپ کے ساتھ ہونے پر خوشی اور فخر ہے آئیے مل کر جشن منائے ایمینیل مایکرون نے ہندوستان سے تیس ہزار طلبہ کو فرانس میں تعلیم حاصل کرنے کی دعوت دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دوزار تیس تک فرانس میں تیس ہزار ہندوستانی طلبہ یہ ایک بڑا حدف ہے لیکن میں اسے عملی جامعہ پہنانے کے لئے پور عظم ہوں پاکستان میں الیکشن ایک دوزار سترہ کے تحت سیاسی جماعتیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتقابات میں کم سے کم پانچ فیصد خواتین امیدوار نامزد کرنے کی پابند ہے تاہم پاکستان میں سیاسی جماعتیں یا تو اس شک پر عمل نہیں کرتی اور اگر کرتی بھی ہے تو محض کوٹا پورا کرنے کے لئے ان نشستوں پر خواتین کو ٹکٹ جاری کر دیا جاتے ہیں جہاں ان کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا بعض خواتین تو اپنی انتقابی مہیم بھی نہیں چلائیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نامزد کی برائے نام ہیں تام آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے والے پاکستان انتقابات میں جہاں خواتین امیدواروں کی تعداد میں بیسی فیصد اضافہ دیکھا گیا وہیں بہت سے ایسے حلقے بھی ہیں جہاں سے خواتین جیتنے کے لئے برارات مقابلہ کر رہی ہے الیکشن کمیشن نے بھی خواتین کے لئے مختص ٹکٹوں کے پانچ فیصد کوٹے کو یقینی بنانے کے لئے تمام جماعتوں سے امیدواروں کی فیرز مانگ لی ہے ریٹرننگ آفسران کے پاس کاغذات نامزد کی جمع کرنے والی خواتین کا تعلق نہ صرف پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں سے ہے بلکہ کئی آزاد امیدوار بھی میدان میں اترے ہیں